اسلام علیکم جی فوگی فوگی گوڈ مارننگ آج ہم نکلیں گے جی بیجنوڈ کی طرف اور وہاں پر چل کے دکھائیں گے ہم آپ کو کیا دکھائیں گے بہت سی چیزیں دیکھنے والی یہ یہ اوپر ہڈی سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے اور خوبصورت روحی کا محول اور اس میں یہ بھاگتے ہوئے خوبصورت سے جانوار بیجنوڈ کا سفر اتنا زیادہ نہیں ہے یہاں سے تو ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بہت ہی مزے کا سفر ہے ہمارا شروعستان کا الحمدللہ جی خیرے سے پہنچ چکے ہیں بیجنوڈ گاؤں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہاں پر کافی تعداد میں لوگ کے بعد ہیں اور بیجنوڈ انڈیا کے بارڈر سے تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر اور بہاول پر شہر سے تقریباً ایک سو نوے سے دو سو کلومیٹر گاؤں ڈبور جنوب میں واقع ہے کافی بڑا گاؤں ہے اور ایک سردی علاقہ ہے یہاں پر بہت کچھ ہے دیکھنے کو سب سے پہلے تو یہاں پر ایک بیجنوڈ کلہ ہے ایک وائل لیف کی چوکی ہے اور کافی سارے یہاں پر لوگوں کے گھر ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق ہوتے ہیں خوبصورت بیجنوڈ اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا سارا خوبصورت محول یہ ہے بیجنوڈ کا خوبصورت کلہ لیکن اس وقت یہ بہت ہی خستہالی کا شکار ہے ابھی ہم چلتے ہیں گاؤں کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں دوسری چیزیں یہاں پر ہمیں یہ ایک یادگار نظر آ رہی ہے اور یہ یادگار ہے جی شہادت سپاہی باغلی انیس سو چھاسی کی یہ یادگار ہے نیچے والی عبارت تو ہم سے پڑھے نہیں جاری لیکن شہدہ کی عظمت کو سلام اور یہ وائل لیف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں پر ایک چوکی بنائی گی ہے روحی چولستان میں ایک بہت ہی خوبصورت سادہ سی مسجد یہ ہے بجنوٹ داؤں یہاں پر موبائل سروس بھی اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی یہاں پر فرامی کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پر وائٹر پانپس لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے اور مختلف انجیوز کی مدد سے یہاں پر یہ جانگاروں کے لیے شیڈ بنائے گئے ہیں ان کی چھاؤں کے لیے اور جو وائٹر پانپس ہیں ان کو چلانے کے لیے یہ سولر پینلج لگے ہوئے ہیں جن کی مدد سے یہاں پر وائٹر پانپس جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں اور یہاں پر پانی فرام کیا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھا اور زبادست منصوبہ ہے جی پانی کے لیے یہ ہے اس گاؤں کا ایک بہت ہی شاندار اور دیسی سا گھر جو کہ کچھی مٹی سے تعمیر کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت گھر ہے ماشاءاللہ بہت زبادست اور چلتے ہیں کوپے میں بہت ہی ڈیفرنٹ سا خوبصورت سا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اور یہ دیکھیں بیچے فرچ بھی انہوں نے پکا کیا ہوا ہے اور اندر جو نا یہ بہت ہی خوبصورت ڈیفرنٹ سا محول اور اوپر اس کا جو ہے سٹکچر دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی جو سب سے بڑی بہت ہے وہ یہ سولر سسٹم جو یہاں پر کو استعمال کرتے ہیں بھائی لوگ اپنے مطلب انرجی اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں لائٹس وغیرہ موبیل کی چارجیں وغیرہ بہت ہی خوبصورت ڈیفرنٹ سا ماشاءاللہ بہت زیادہ جانور ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے اندر کام ہوا ہوا ہے کپڑے کا اور جو اس کی سٹکچر ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا ہے سیم اس کی بنیاد ہے لیکن اس سے تھوڑا سا جدید آپ کہہ لیں موڈرن کہہ لیں بجنوٹ گاؤں کا بہت ہی پیارا سار خوبصورت سم ہال واپسی پہ ہمیں ایک جگہ نظر آئی ہے تو ہم نے کہا چلیں رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ جی کیا کہتے ہیں مورچہ وہ بنا ہوا ہے اور یہ اس کے اندر کانے کا راست ہے یہ ایک دفائی لین آپ کہہ لیں یہاں پر انہوں نے بنایا ہے کیونکہ اس کے ساتھ آگے بارڈر ہے اور وہ دیکھیں سامنے یہ لائن میں بنے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ہے اور تین چار آگے ہیں اور تین سی طرح اس طرح بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک قسم کی دفائی لین بنی ہوئے ہیں اور وہ سامنے بجنوٹ کا کاؤں کچھ نیس ہونا یہ دیکھیں آپ سے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب اپنے بہت طرح خیال کرے گا بہت طرح دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ